موسیقی بنگلہ دش کی انڈیا اوڈ کیمپین کے اوپر عوامی لیگ کے جو نیتہ ہیں وہ تو اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں لیکن پچھلے جنہوں شیخ حسینہ صاحبہ نے پہلی مردوہ اس کیمپین کے اوپر بات کی اور ساڑھیوں کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ اگر بین پی والے سیریس ہیں اس کیمپین کے حوالے سے تو پہلے اپنے وہ خواتین کو بولیں اپنی لیڈیز کو بولیں بین پی والے کہ وہ انڈیا کی ساڑھیاں یوز کر نہ بند کرتے اب اس پہ انڈیا میڈیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے انڈیا میڈیا یہ سوار ریز کر رہا ہے کہ کیا شیخ حسینہ صاحبہ کو اس مددے پہ بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کے بات کرنے سے ایک نئی بوسٹ اس کیمپین کو ملی ہے اور یہ کیمپین مزید ہائلائٹ ہوئی ہے اور ساڑھیوں کا یہ جو انہوں نے انگل اس میں ڈالا ہے ساڑھیوں کا فیکٹر جو انہوں نے ایڈ کیا ہے اس پہ تو مزید کو اس چنز ریز ہو رہا ہے انڈیا میڈیا میں کیونکہ ساڑھیوں کو لے کر آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ایک کٹ پٹ ہوئی تھی تو تو میں میں ہوئی تھی وہ یوں کہ بنگلہ دیش کا ایک ڈسٹرکٹ ہے تنگیلی جس کو کہتے ہیں اب تنگیلی ڈسٹرکٹ کے اندر زبردست قسم کی ساڑھیاں بنتی ہیں جس کو تنگیلی ساڑھیاں بولتے ہیں اور دنیا بھر میں مشہور ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں خاص طور پر ہمارے ریجن میں جہاں سب کانٹیننٹ کے اندر ساڑھیاں خواتین پہنتی ہیں تو وہاں پر تو خاص طور پر مشہور نہیں ہے تو انڈیا نے حرکت یہ کی تھی پچھلے دنوں کہ تنگیلی ساڑھیوں کا جی آئی نمبر جو ہے انہوں نے دے دیا تھا ویسٹ بینگول کو اب اس پہ بنگلہ دیش نے احتجاج کیا کہ اگر ایک چیز ہمارے اوریجن کی ہے ہمارا ہمارا ایریا ہے نا تنگیلی ریجن ہمارا ہے تنگیلی ڈسٹرکٹ جہاں پر یہ ساری بن رہی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے طرف ان کو کیوں اس کو جی آئی نمبر دے دیا جی آئی نمبر اصل میں ہر پروڈکٹ کا الگ الگ ہوتا ہے خاص طور پر جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں تو جی آئی نمبر اس میں میٹر کرتا ہے تو انڈیا نے اس کا جی آئی نمبر جو ہے وہ ویسٹ بینگول کو ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس پروڈکٹ کا ویسے یہ کوئی بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہو رہا پاکستان کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے کئی ساری چاوالوں کی ورائیٹیز ایسی ہیں پاکستان کے اندر جس کو انڈیا نے اپنا پروڈکٹ ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح سے عام جو ہے نا منگوز ان کی کئی ساری ورائیٹیز ایسی ہیں جن کو انڈیا نے اپنا پروڈکٹ ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ فیل رہے تھے اس کے اندر بھی یہاں پر بھی ساڑیوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوا تھا تو انڈیا ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ساریوں کو لے کر ہی وواد ہمارے یہاں کریئٹ ہوا انڈیا اور بنگلازش کے درمیان اور اب دوبارہ سے شیخ حسینہ ساریوں کی ہی بات کر رہی ہیں تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ کئی انڈیکیشن دے رہی ہیں انڈیا کو مطلب سو طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے بنگلازش کی طرف تو ساریوں کو ہی شیخ حسینہ نے کیوں ڈسکس کیا ہے اس پہ ایکسپورٹ وہاں پر ریز ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنہ has got the deep pockets لہذا ہمارے خلاف یعنی انڈیا کی خلاف جو نیگیٹیو سنٹیمنٹس ہیں وہاں پر ان کو ریزولف کرنے کے حوالے سے ہمارے پالیسی میکرز کو ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے دہ پرنٹ نے اس پہ سٹوری لگائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ بیٹلنگ انڈیا اوٹ کیمپین ویٹھ انڈین ساری but has she made it worse حسینہ is unabashedly india's best friend in their neighborhood but delhi is hard put to match china's deep pockets and big investments in dhaka اب اس کا یہ حصہ درہ دیکھئے should shaykh حسینہ have joined the verbal battle on india out should she have dignified a rebel rousing social media campaign by commenting on it the bottom line is the indian sari has become a juicy bone in a regrettable dog fight and it is time for india to start asking questions like who is behind the india hashtag first in the maldives and now in bangladesh the answer for anyone with even a lazy eye on subcontinental geopolitics china مطلب وہ اس میں بھی china کا angle find out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہاں پر بھی china ہوگا کیونکہ maldives میں china تھا مالدیز کے اندر بھی india certainly نہیں کہہ سکتا کہ china تھا اس کے پیچھے کیونکہ دیکھیں china کس طرح سے اب مجھے بتائیں کس طرح سے help کی انہوں نے india out campaign کے نتیجے میں اگر وہاں پر government change ہوئی ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ china نے کی ہے کیونکہ chinese جا کر تو vote نہیں ڈال رہے تھے مالدیز کے elections کے اندر vote تو لوگ ڈال رہے تھے وہاں کے public نے vote ڈالا اور اتنے transparent elections ہوئے ہیں کہ opposition party انہوں نے بھی complain نہیں کی اس پہ کوئی ریکنگ ہوئی ہے یا unfair elections ہوئی ہے ایسا تو نہیں کہا انہوں نے یہ لوگوں نے vote ڈالا ہے اور opposition party اس وقت جو ہیں جو کہ ہار گئی تھی elections انہوں نے results کو accept بھی کیا انہوں نے کھلے دل سے accept کیا اپنی شکست کو تسلیم کیا اس کا مطلب ہے کہ fair elections تھے تو china کا angle ہم کیسے اس میں گھسیڑ سکتے ہیں just because india out ہے تو یہ کیسے assume کیا جائے انڈیا کی غلط policies تھیں اس کے پیچھے اور یہ بنگلہ دش کے اندر بھی کیوں نہیں indian policy maker ماننے کو تیار کہ انڈیا کی غلط policies ہیں basically china نہیں ہے اس کے پیچھے میرے خواب سے تھوڑا سا اس angle سے بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک نئی development بتا دوں نئی update بتا دوں یہ جو india out campaign وہاں پر چل رہی ہے اس کے مختلف factors ہیں ان میں سے ایک factor ہم جو بات کرتے ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دش کے درمیان massive trade gap کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انڈیا out campaign جو لوگ run کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان trade gap بہت بڑا ہوا ہے یعنی ہماری export جو ہے انڈیا کی طرف بہت کم ہوتی ہے اور غیر ضروری چیزیں غیر ضروری چیزیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہم وہ import کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں مہینے بعد فیبروری گزشتہ مہینے تک کی ڈیٹا بتا رہی ہے کہ مزید شرنگ ہوئی ہے بنگلہ دش کی ایکسپورٹ انڈیا کی طرف مزید شرنگ ہوئی ہے یعنی انڈیا کی طرف بڑھی تو نہیں ہے وہ جو ایکسپورٹ ہے بنگلہ دش کی وہ بڑھی نہیں ہے مزید کم ہو گئی ہے ڈیٹا یہ بتا رہی ہے کہ جولائے دوہزار تئیس سے لے کر فیبروری دوہزار چوبیس تک جو بنگلہ دش کی ایکسپورٹ انڈیا کو ہوئی ہے وہ ہی ہے ایکسو ستائیس کروڑ ڈالرز کی اب یہ جو فگر ہے نا یہ بیسیکلی سکسٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ کم ہے کیونکہ اسی عرصے کے دوران یہ جو جولائے سے لے کر فیبروری دوہزار بائیس تئیس کی جو ڈیٹا تھی وہ ون ففٹی تری کروڑ ڈالرز تھی اس وقت ہوئی ہے ون ٹونٹی سیون کروڑ ڈالرز یعنی شرنک ہوئی ہے تو یہاں پر مزید پرابلم آپ دیکھئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا انڈیا آؤٹ کیمپین کے بعد کیا اثر پڑا ہے امپورٹ کے اوپر اس کی ڈیٹا فیلحال نہیں آئی الیکشنز کے بعد کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے ابھی جب یہ ڈیٹا آئے گی تو اس پر بات کریں گے فیلحال امپورٹ کی ڈیٹا آئی ہوئی ہے اور امپورٹ کی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا بتائی ہے یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی میں نے آپ کو ڈیٹا بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سو ترپن کروڑ ڈالر سے نیچے آکے ایک سو ستائیس کروڑ ڈالر پہ بنگلہ دش کی ایکسپورٹ انڈیا کی طرف گئی ہے یعنی شرنک ہوئی ہے تو پرابلمز ریزولف نہیں ہو رہے پرابلمز بڑھ رہے ہیں ٹریڈ گیپ مزید بڑھ رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دش کے درمیان یہ بڑھ رہا ہے گیپ بڑھ اس سینس میں رہا ہے کہ ان کی بنگلہ دش کی جو ایکسپورٹ ہے وہ مزید ڈیکلائن ہو گئی یہ وہاں پہ یہ وہ ایریاد ہیں جہاں پر انڈیا پالیسی میکرز کو میرے خیال سے کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اگین ایک گیپ چھوڑ رہا ہے یہ جو اس طرح سے بنگلہ دش کی ایکسپورٹ ڈیکلائن ہو رہی ہے اس وقت وقت یہ ہے کہ آپ بنگلہ دش سے زیادہ چیزیں خریدیں تاکہ بنگلہ دش کی جو ٹریڈ انٹریسٹس ہیں وہ چائنہ کی بجائے آپ سے زیادہ ڈیپ ہوں اسی طرح سے اصل میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ گہری ہوتی ہیں آپ اگر ان کے اور اپنے درمیان اس طرح سے ٹریڈ گیپ بڑھاتے جائیں گے تو چائنیز آکیس کو فل کریں گے دیفنیٹلی فل کریں گے اور یہ جو نائنٹی نائن پرسنٹ گوڈز انہوں نے ڈیوٹی فری کر دی ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں چائنیز اس طرح وہ یہی چاہتے ہیں بیسیکلی کہ ان کی مارکیٹس کے اندر مزید بنگلہ دشی گوڈز بکیں اور ان کی اور بنگلہ دش کی جو ٹریڈ ٹائزیں مزید ڈیپ ہوں تو آپ اصل میں گیپ چھوڑ رہے ہیں اس طرح کر کے یہ جو ایکسپورٹ مسلسل ان کی ڈیکلائن ہوتی چلی جا رہی ہے بنگلہ دش کی آپ کی طرف تو یہ گیپ ہے اور اس گیپ کو اصل میں چائنیز فل کر سکتے ہیں لہذا بنگلہ دش کی اندر اپنے گھٹتے ہوئے اثر کا الزام چائنہ پر ڈالنے کی بجائے یا کسی کو چائنیز ایجنٹ ڈیکلیئر کرنے کی بجائے انڈین پالیسی میکرز کو ان اپنی غلطیوں پر میرے خیال سے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کے لئے زیادہ مناسب ہوگا